دوستو آپ کے بھانے سٹوٹ پیک کے پری لرننگ مشامدید کہتے ہیں آج ہی کلاس میں ہم لوگ بات کریں گے وینڈوز کے ایک فیچر آٹو پلے پر جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ آٹو پلے سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ چیز جو آٹومیٹکلی پلے ہو رہی ہے تو یہاں پر ہم اپنے کمپیوٹر کی بات کریں گے کہ جہاں پر جو ہم اپنے کمپیوٹر میں کوئی ڈی ویڈی انسرٹ کرتے ہیں یا پھر یہ کہ کوئی ڈی ویڈی پلگ ان کرتے ہیں تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ وینڈوز میں وہ ڈی ویڈی یا جو ڈی ویڈی ہے تھوڑی دیر کے بعد جو آٹومیٹکلی پلے ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس جو ہے اس کا جو ایک آپشن آئے رہتا ہے جہاں سے ہم اس کو جو ہے اس آٹو پلے کا آپشن سے جو ہے اس کو ایکسس کر سکتے ہیں تو دیکھا جائے تو آٹو پلے کا آپشن جو ہے فائدہ مند بھی ہے کہ ہمیں جو ہے اس کو جو ہے مائی کمیٹر میں جا کے ایکسس نہیں کرنا پڑتا بلکہ جیسی جو ہے یو ایس بی کو یا ڈی ویڈی کو ہم اپنے کمیٹر میں انسرٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ہم ڈیریکٹلی جو ہے اس کو آٹو پلے کی فنکشن کی وجہ سے جو ہے یوز کر سکتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ کو اس بات کے بارے میں بھی پتا ہونا چاہیے کہ جہاں پر آٹو پلے جو ہے ہمارے لئے فائدہ مند ہے کی بات یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ وائرسز جو ہے ضروری نہیں کہ یو ایس بیس میں آتے ہیں کمیٹر میں آتے ہیں ڈی ویڈیز میں بھی آ سکتے ہیں تو جب ہم کوئی بھی ایسی ڈی ویڈی اپنے کمیٹر میں جو ہے انسرٹ کرتے ہیں جس میں پہلے سی وائرس موجود ہو جب اس کو کاپی کیا گیا تو وائرس پر ساتھ میں کاپی ہو گیا تو آٹو پلے کی وجہ سے وائرس جو ہے ہمارے کمیٹر میں ایسی طرح ایسی تمام یو ایس بیس جن میں وائرس ہوتا ہے تو ان کو اگر اپنے کمیٹر میں پلگن کرتے ہیں تو آٹو پلے کی فیچر کے ویڈے سے جیسی وہ یو ایس بی آپ کے کمیٹر میں لگائی جاتی ہے اور وہ آٹو پلے ہوتی ہے تو وائرس ایسی آٹو میٹر ہوتا ہے اور آپ کے کمیٹر میں انٹر ہو جاتا ہے تو سب سے جو بیسٹ حل یہ ہے کہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی ایکسرنل یو ایس بی سے یا پھر یہ ہے کہ کسی بھی ڈی ویڈی سے آپ کے کمیٹر میں وائرس آئے تو جو ایڈوانس یوزر ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آٹو پلے کے فیچر کو ہمیشہ وینڈوز میں آف ہی رکھنا چاہیے تو اگر بھی آپ بھی اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ آٹو پلے سے آپ کے کمیٹر پر جو ہے کیا افیکٹ جو ہے ہو سکتا ہے تو میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آٹو پلے کے فیچر کو جو ہے آپ دیکھتے ہیں یکرہ یاپ یہاں پر جو ہے آپ سٹارٹ پر کلک کریں کنٹول پینل میں جائیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹو پلے کا کنٹول پینل جو ہے یہاں پر آپ کے پاس فیلیبل ہے کرنا کچھ بھی نہیں ہے صرف آپ اس کو اوپر کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد یہاں پر جو ہے آپ کے پاس چیک بوکس لگا ہوا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں use آٹو پلے for all media and devices اس کو آپ نے uncheck کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے سیو پر کلک کر دینا تو اس ٹائم میں نے اس کمیٹر میں آٹو پلے کو ڈیسیبل کر دی ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آٹو پلے کو آپ یہاں سے ڈیسیبل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آپ کے پاس سورسز اویلیبل ہوتے ہیں آپ کچھ سوفٹر انسٹال کر کے بھی اس کو ڈیسیبل کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ ونڈوز کی ریسٹری میں جا کر بھی اس کو ڈیسیبل کر لیتے ہیں لیکن سب سے ایزی حل یہ ہے کہ آپ کنٹرول پینل میں آٹو پلے کے فیچر کو یوز کریں اور یہاں سے اس کو ڈیسیبل کر کے رکھیں تاکہ آپ ایک کمیٹر کسی بھی ایکسٹرنل یو ایس بھی یا پھر کسی بھی ڈی وی ڈی کے تھو جو ہے پائرس اٹیک جو ہے نہ کر سکے اور آپ کا سسٹم جو ہے ہمیشہ پروٹیکٹیڈ رہے میر ہے کہ آپ نے آج ہی خلاس میں آٹو پلے کے یوز کو سمجھ لیا ہوگا اور نیکس کلاس میں آپ سے پھر ملیں گے کچھ نئے ٹاپک کے ساتھ تینکیو